جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں یہ واحد وہ حکومت ہے جس کے ساتھ سارے ادارے جو ہیں وہ ایک صفحے پہ ہیں اور پہلے دن سے ہیں اسٹیبشمنٹ ہے عدلیہ ہے یعنی کوئی ہرڈل آپ کو کہیں سے نظر نہیں آتی اس کے باوجود یعنی یہ کریڈٹ بھی اس حکومت کے پاس ہے کہ انہوں نے تمام اداروں کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں یا ادارے ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن کوئی آپ کو پریشانی ان کو نہیں ہے اس کے باوجود آپ کے خیال میں جو ایک پرفارمنس ہونی چاہیے تھی ایک مکمل اعتماد سارے اداروں کے طرف وہ پرفارمنس تحریک انصاف دے پائی اب تک دیکھیں جو سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہم فیز کر رہے ہیں وہ ایک جو پرسیپشن ہے کہ حکومت آج گئی اور کل گئی اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی جو سسٹم آف گورننس ہے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ڈیلی کے حساب سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسے سامنے آتی رہتی ہیں کچھ فرضی ہیں کچھ ریل ہیں جس سے پتہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید پرائم نیسٹر کا جو طریقہ ہے اس ٹھیک نہیں ہے یا یہ جو اعتماد یا جس طریقے سے ان کوئی چیزیں لے کے آگے چلنی چاہیے وہاں میں کچھ کمی اور کوتا ہی ہے اور جو آپس میں ان کے جو سیاسی جماعت کے طور پر یہ افردندی گورنمنٹ جو آپ چیزیں دیکھتی ہیں اس سے ایک جو سنس آف سٹیبلیٹی ہونی چاہیے تھی وہ پرسیپشن یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی جو فیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا عام طور پرسیپشن ہے وہ یہ ہے اس کے بارے میں اور same as the case کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ چونکہ یہاں پہ ان کے مجارٹی نہیں ہے بڑی thin line ہے ان کے لیے ان کو بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے اور coalition government by themselves جو جہاں بھی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے چلانا اور میں جب یہ election ہوا تھا اور جیسے ہی عمران خان صاحب کے بارے پتا چلا تھا کوئی جیت رہے ہیں election تو میں اس وقت تھی میرا خیال ایک میرا ٹویٹ تھا میں نے کہا جی عمران خان صاحب کے لیے اس قسم کے جو تعداد ہیں وہ لے کے آگے چلنا مشکل ہو جائے گا کوئی جو agenda ہے ان کا وہ اس کے تحت ان کا بہت سارے جو قانونی پشیدگیاں ان کو سامل ہوں گی اور ان کو دور کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا تیسی چیز جو نظر آ رہی ہوئی ہے کہ within the party itself جو آپ کو ایک cohesion ہونی چاہیے جو لے کے آپ اس میں مل کے چلنا چاہیے وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو یہ اس سے بہتر تاثر بھی ہے کہ within the party کو democratic system ہے جہاں یہ cabinet میں بیٹھ کے بھی مسائل سامنے کھل کے آتے ہیں party کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں party کے اندر اخلافات ہیں ٹھیک ہیں صوری طور پر تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام جو تاثر ہے وہ اس کے پاس پر جو یکے بات دیگر جس تھی کے سیلٹ سے جو آرٹے کا سکینڈل تھا جو اس سالی دو دفعہ سامنے آ گیا ہے ہمارے یا جس تھی کے سیپٹولک سکینڈل ہنٹل ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں جو سامنے آیا ہمارے تو ان سب سے یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو ایک مضبوط grip ہونی چاہیے administration کے اوپر اور چیزوں کو manage کرنے کے اوپر اس میں کمزوری ہے نان خان سب خود یہ کہہ چکے ہیں جب میں اس کا اندازہ نہیں تھا بہرحال دو سال میں اندازہ تو ان کو ہو جانا چاہیے تھا بے کل جی سر ایک اور چیز تاری چاہتا